بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز میں ہوں بارک علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورینٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ٹورینٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ایک کشمیر کی ٹرڈیشنل اور مزیدار سی ناشتے کی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے کشمیری کلچہ آئیے دیکھتے ہیں کشمیری کلچہ کس طرح تیار ہوگا تو یہ ناشتے کے علاوہ مہمانوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ نمکین اور میٹھا دونوں طرز کا تیار کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کشمیری کلچہ کس طرح تیار ہوگا کشمیری کلچہ کا پراثر شروع کرتے ہیں کشمیری کلچہ بنانے کے لیے میدہ دس کلو لیا ہے اور میدہ ٹپ میں ڈال لیا ہے نمک ڈال لیں گے نمک ہسوے ذائقہ ڈال سکتے ہیں نمک کے علاوہ گلوکوز ڈال لیں گے دس کلو میدے میں ڈیڑھ کپ گلوکوز ڈال لیں گے میدے میں پانی ڈال لیں گے اور دس کلو میں چھ لیٹر آئل ڈال لیں گے یا گی ڈال لیں گے تین لیٹر گی ڈال لیا ہے اور اب اس کو گوننا شروع کریں گے اور اس میں تین کلو خمیر شامل کر لیں گے خمیر پہلے سے تیار کیا ہوتا ہے جو بعد میں میدہ تیار کیا جائے اس کو بھی اس کی مل سے خمیر کر لیا جائے ابھی میدے کو اچھی طرح گون لیں گے کھڑا سا گھومنے کے بعد اس میں تین لیٹر مزید کی جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور گی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح گون لیں گے اور اس کا ڈو جو ہے وہ تھوڑا سخت رکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ اس کو گوننے میں لگتی ہے دو تیار کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق آپ اس میں پانی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں مگر زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ دو جو ہے وہ نرم نہ ہو جائے ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کٹ کے گون لیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور دو جو ہے وہ بھی اچھی طرح تیار ہو جائیں اور کشمیری کلچہ بنانے میں سب سے زیادہ جو محنت طلب کام ہے وہ میدے کا ڈو تیار کرنا ہے اور کشمیری کلچے کے لیے ڈو جو ہے وہ تیار ہو گئے کشمیری کلچے کے لیے ڈو جو ہے وہ تیار کرنے کے فوراں بعد اس کو اگلے پراسس میں لے جاتے ہیں اور اس کے پیڑے جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی ڈو کے پیڑے جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے اس طرح پہلے ان کو لمبائی کے رکھ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہے وہ تیار کی جائیں گے اور اسی طرح سارے ڈو کے پیڑے جو ہے وہ اپتیار کر لیے جائیں گے جو کشمیری کلچے کے پیڑا بناتے ہیں اس کا بزن کیا رکھتے ہیں آپ پندالے سے سو گرام سے ایک سو بیس گرام ہے یہ بزن جو آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں یا کوئی سپیشنل اور سارے ڈو کے پیڑے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں یہ پیڑے مکمل ہو گئے ہیں اور پیڑے بنانے کے بعد آپ اس کا کیا کریں گے اس کی ٹکی برائیں گے اس کو کوئی ریسٹ بھی دینی ہوتی ہے یا ریکٹ اس کی ٹکی تیار کردے ہیں یہ پہلے بنے ہوئے ہیں جو اس کی ریسٹ ہو گئے ہیں جو تازے ہیں وہ کتنے جاری میں تیار ہو جائیں گے تیدنی کو ہو گئے ہیں تو عقیباً کتنا ٹائم ان کو ریسٹ چاہیے ہوتی ہے تاز میں اسی طرح جتنے پیڑے تیار کیے گئے ہیں ان کے پکیاں جو ہے وہ تیار کر لیں گے ٹکیاں بنانے کے بعد ان کو ایک پھٹے کے اوپر ترتیب کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے ترتیب میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی پراسس ہے اور وہ پراسس کیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اس طرح ٹکیوں کو پھٹے کے اوپر ترتیب سے لگا لیتے ہیں کلچے تیار ہو گئے ہیں یعنی کہ کلچے کی ٹکی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ابھی تندور میں آگ جلائی جائے گی کلچے جو ہے وہ تندور میں لگانے کے لیے پہلے تندور کو گرم کیا جائے گا اور کس تیمپریٹر تک گرم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ابھی کشمیری کلچے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے لکڑی کی آگ سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں گیس کی سوالہ کم ہے تو اس لیے تندور کو گرم کرنے کے لیے لکڑی ہی جلائی جاتی ہے کشمیری کلچے پہ لگانے کے لیے ہمیں جو میٹیریل چاہیے اس میں چاہیے انڈے انڈے جو ہے وہ بول میں ڈال لی ہیں اور ابھی ہم اس میں جو مزید چیزیں ڈالیں گی وہ دیکھتے ہیں کش دور ڈالا جائے گا اس میں اور انڈوں میں کش دور ڈال لیں کے بعد ان کو پھینڈ لیں گے اچھی طرح اور ابھی اس کو پھینڈ کر دیں گے تاکہ دوان جو ہے وہ باہر جائے اندر نہ رہے انڈوں میں دودھ ڈال لیں کے بعد انڈوں کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے تاکہ دودھ اور انڈے جو ہے وہ یک جا ہو جائیں اور اس میں دودھ کی کٹلی جو ہے وہنا رہے ہیں انڈے اور دودھ کو پھینڈے کے بعد انڈوں کو کلچے کے اوپر لگایا جاتا ہے اور یہ ہاتھ کی ملک سے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے اس کو حسطے لگایا جاتا ہے انڈا جو ہے وہ کلچے کے اوپر اسی طرح لگایا جاتا ہے جیسے کلچے کا پالش کیا جاتا ہے دودھ اور انڈے کا کلر اس کے اوپر بہت خوبصورت بنتا ہے اس لئے انڈا اور دودھ اس کے اوپر مکس کر کے لگایا جاتا ہے پشمیری کلچے کو بنانے کا جتنا بھی کام ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اور ایک سٹپ مکمل کرنے کے بعد دوسرا سٹپ شروع ہوتا ہے جس طرح پہلے اس کا ڈو تیار ہوا اور اس کے بعد پیڑے تیار کرنے کے بعد اس کی ٹکی تیار ہوئی اور ابھی ساری ٹکیوں کے اوپر انڈے اور دودھ کا لیپ کر لیا جائے گا جس طرح اوپر پولش کر لیا جائے گی اور اس کے بعد اسے لگایا جائے گا لگانے کا پروسس بھی دیکھتے ہیں پہلے یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تمام کلچوں کے اوپر انڈے اور دودھ کا میزہ جو تیار گیا تھا وہ لگا لیا کلچے لگانے سے پہلے اس کے اندر پانی جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو راک ہوتی ہے ساتھ اندور کے لگی وہ کٹھی ہو جائے اور کلچے کے ساتھ نہ لگے کوئلے کے اوپر لوئے کی پترییں جو ہے وہ رکھ دی ہیں تاکہ کلچوں کو ڈریکٹ جو ہیٹ ہے وہ نہ ملے اور وہ یہ نہ ہو کے جو سامنے اس کے ہوں وہ جل جائیں یہ ایک دیا جلایا جا رہا ہے اس دیا کو کیا کریں گے وہ ابھی دیکھتے ہیں دیا جو ہے وہ تندور کے اندر رکھ لیا ہے یہ دیا جو ہے وہ تندور کے اندر کس لیے رکھا ہے لوگ کے لیے یعنی کہ روشنی کے لیے اندر رکھا ہے جب کلچہ لگایا جاتا تو ظاہرہ آدمی سامنے ہوتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اندر تو دیا جو لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اندر روشنی نہیں رہے اور ابھی کلچہ جو ہے وہ تندور کے اندر لگایا جائے گا اور ایک ٹائم میں ہاتھ کے اوپر چھے چھے کلچے رکھ کے اندر لگائے جائیں گے یہ پہلے چھے جو ہے وہ لگ گئے ہیں اور اسی طرح سارے کلچے جو ہیں وہ تندور کے اندر لگا لیا جائیں گے اس کو تیار ہونے میں ٹائم جو وہ کتنا لگ جائے گا ٹائم گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جائے گا اور جو آپ مڈیریل یہ تیار کرتے ہیں اس میں تقریباً کتنے کلچے جو وہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ساڑھے چھے سو کلچہ جائے گا یعنی کہ ایک ٹائم میں جو لگا رہے ہیں یہ تقریباً ساڑھے چھے سو کلچہ ہے ساڑھے چھے سو کلچہ ایک ٹائم میں تیار ہوگا اور ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا اس کو تیار ہونے میں کلچے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور ابھی ان کو اتاریں گے اتارنے کے لیے جو ازار استعمال ہوں گے یہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں سیکھ اور یہ ایک کڑائی اس سے اتاریں گے اس میں ڈال دے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ کلچوں میں سے پکنے کے بعد کشبو جو ہے وہ بہت ہی مدے کی آرہی ہے اور تندور میں سے اتارنے کے بعد ان کو ڈبو میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ کلچے جو ہے وہ نہ پکڑیں اور کشک رہیں تو ماشاللہ یہ تھا کشمیری کلچے کا مکمل ڈقول جو کیسا تیار ہوگا بسب الألہ اور یہ کشمیری جو ہے کشمیر کے علاقے میں سپیشلی بہت پسند کیا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا ماشاءاللہ یہ کشمیری کولچا جو بہت ہی خستہ تھیار ہوا اور بہت ہی مزے گا آپ اسے اس علاقے میں ہے تو ضرور ٹیسپ کیجئے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹفیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ کشمیری کلچا جو ہے وہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی نرم تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں اور دوڑنے میں بڑی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے اور جتنے پیسز کے چائے آپ کرنے بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی نرم بڑی آسانی کے ساتھ دل جنت پچک پچک